بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 جی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال ہی سے آج ہم مسلمانوں کی بہیستی سے روکنے کا سواب کے بارے میں سنتے ہیں حرسین ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیر وزشمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی عزت بچائے گا اللہ ازل قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا ایک روایت میں ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت بچائی اللہ ازل قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب دور فرما دے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایت مبارکہ تلاوت فرمائی وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَسُرُ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ ترجمہ کنزل ایمان اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا حضرت سینا نصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقے مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کی عزت بچائے گا اللہ ازل قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو اسے جہنم سے بچائے گا حضرت سینا سہل بن معاز بن انس اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کو منافق سے بچایا اللہ ازل ایک فرشتہ بھیجے گا جو قیامت کے دن اس کے گوشت کو جہنم سے بچائے گا اور جس نے کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے کوئی بات کہی اللہ ازل اسے جہنم کے پھل پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہے کی سزا بھگت لے حضرت سینا اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لیکن شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھائی کی غیر مجودگی میں اس کی عزت بچائی اللہ ازل پر حق ہے کہ اسے جہنم سے عزاد فرما دے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 و؛ دی ایچی زیرو و انتونو جی آجا ہوں انشاءاللہ شئل بھی پڑھتے ہیں ایک سو بٹالیس انبر فیگورا پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں ایک سو بٹالیس انبر فیگورا یہ ہے پھٹی ہے اور لگی ہوتی ہے یعنی اس کی یہ شکلیں ہیں اگر نیچے کی طرف روگ ہو تو سامنے کا بتاتی ہے دریتوں کا بتاتی ہے اگر دائیں طرف ہے ٹیڑی لگی ہو تو دیس طرح دائیں جانب کا اور اگر دائیں طرف ہے ٹیڑی لگی ہو تو میں سنیس طرح کا بتاتی ہے اور روڈ پر کیسے لگی ہوگی جی اس طرح یہ لگی ہوتی ہے اور اس طرح جی یعنی اس میں ایک تو یہ سڑک کے اوپر لگی ہوتی ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا یہ ٹریک کا بتاتی ہے اور شکل اس کی تیر کی ہے اور تیسرا یہ سینل کو واضح کرتی ہے یعنی جس علاقے کا نام لکھا ہوتا ہے اس کا ٹریک بتاتی ہے کہ اگر آپ نے پورٹوں کی طرف جانا ہے تو آپ دائیں طرف والے ٹریک میں ہو جائیں اور اگر آپ نے پلیئرموں کی طرف جانا ہے تو آپ درمیان والے ٹریک میں آ جائیں اور اگر آپ نے ترہ پانی کی طرف جانا ہے تو آپ بائیں والے ٹریک میں آ جائیں یہ چیز واضح کرتی ہے جی مزید دیکھتے ہیں کہ اور کیا فرماتی ہے نمبر ایک الپنیلو پھٹی انتیگراتیو اضافین فیگورا دکھائی جانے والی فیگورا چھین تو قرآن تا دوے جی چھین تو قرآن تا دوے والی پھٹی یہی ہے پوست تو لگی ہوتی ہے ان آلتوں اوپر آلتوں انچی سولہ اوپر کر جاتا سڑک پر ان سیئے میں اکٹھی ان سینیال سینل کے ساتھ ہے ان دی کانتے جو بتاتی ہے انہاں لوکلیتا لوکل علاقہ سینیالا اور اگاہ کرتی ہے لکورسیا ٹریک کو دا پرندرے پکڑیے پھر راجی انجرے پہنچنے کے لیے جانے کے لیے دیتا لوکلیتا جس لوکل علاقہ یعنی جس علاقے میں آپ پر جانا چاہتے ہیں وہ والا ٹریک پکڑیے دکھائی جانے والی اضافہ پھٹی 142 والی لگی ہوتی ہے سڑک کے اوپر اکٹھی سگنل کے ساتھ جو بتاتی ہے لوکل علاقہ اور اگاہ کرتی ہے ٹریک کو کہ پکڑیے جو علاقہ آئے وہ والا ٹریک پکڑیے جو علاقہ ہیں جس علاقے میں آپ جانا چاہتے ہیں جیسا کہ ہمیں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جی نمبر دو الپینیلو پھٹی انتیگراتیو اضافہ ان فیگورا دکھائی جانے والی فیگورا چھنٹو قرآن تا دوے جی چھنٹو قرآن تا دوے ہم دیکھ چکے ہیں پھٹی پوست تو لگی ہوتی ہے ان عالتوں اوپر صلا کر جاتا سڑک پر ان سیم اکٹھی دونوں سینیل سینیل کے سپیچیفکہ سپیشلی کوئلہ کوئلہ جڑا جونسا کورسیا ٹریک سی ریفریش ریپورٹ کرتا ہے بتاتا ہے سینیل سینیل دکھائی جانے والی اضافہ پھٹیکس بتالیواری لگی ہوتی ہے سڑک کے اوپر اکٹھی دوسرے سینیل کے یعنی دوسرے سینیل کے ساتھ لگی ہوتی ہے جیسا کہ جی جس علاقے میں جانا ہے اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے بتاتی ہے اس ٹریک کا اور کیا کہتی ہے اور سپیشلی ٹریک کا بتاتی ہے اور ریپورٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے سینیل کا یعنی سینیل میں جو کچھ ہے سینیل میں جو ہے وہ بتاتی ہے سینیل میں کیا ہے علاقوں کے نام ہے اور بتاتی ہے ٹریک جس علاقے میں آپ نے جانا ہے وہ ٹریک لے لیں وہ ٹریک میں ہو جائیں اس ٹریک میں ٹرانسفر ہو جائیں جی نمبر تین الپنیلو پھٹی انٹیگراتی اضافی ان فیگورا تصویر میں دکھا جانا والے فیگورا چھنٹو قرآن تدوے اندی کا بتاتی ہے کہ اندی کا بتاتی ہے کہ الاسنیال سینل پوستو لگا ہوتا ہے سوپرا اوپر والے اور لگو ہوتا ہے پھر اللہ سولہ صرف کور سے ٹریک کے لئے صرف ٹریک کے لئے لگو ہوتا ہے اندی کا بتاتا ہے دیلہ فریچہ تیر کی شکل میں تیر کی سمت میں بتاتا ہے دکھائی جانے والی اضافی پھٹ 142 والی بتاتی ہے سینل کا لگی ہوتی ہے اوپر اور لگو ہوتی ہے ٹریک کے لئے اور بتاتی ہے تیر کی شکل میں سینل کے ساتھ لگی ہوئی ہے اپنے تیر کی شکل میں بتا رہی ہے ٹریک کا اور ٹریک کے لئے لگو ہوتی ہے بار بار وہی چیز ہے کہ جس علاقے میں آپ جانا چاہتے ہیں آپ وہ والا ٹریک پکڑ دیں جی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیچی زیرو وینتی دوے نمبر ایک اپنے پر پھٹی ان تیراتی ہو اضافی ان فگورا دکھا جانے والی فگورا چھنٹو قرآن تاتر ہے آہ ایک سو ترتالیس اے والی جی اوپر والی طور نانتے موڑ جی اندیکا بتاتی ہے لبچی نانسہ کے Parad行 کی نزدیک دی اونہ ایک او یا پیو زیادہ کوروے موڑ ستریتے تنگ سوڑے دکھائی جانے والی اضافی پھٹی ایک سو تر تالیس اے والی بتاتی ہے کہ نزدیک میں ایک یا زیادہ موڑے تنگ موڑے تنگ موڑے ہیں یعنی تنگ موڑز ہیں تنگ موڑ ہیں نمبر دو الپنیلو پھٹی انتقراتی و اضافی ان فیگورہ دکھائی جانے والی فیگورہ چھنٹو قرآن ترہی بی ایک سو تر تالیس بی والی جی نیچے والی دکھائی جانے والی اضافی پھٹی ایک سو تر تالیس بی والی اندیکہ بتاتی ہے لوجینانسا کے نزدیک دی اونہ ایک او یا پیو زیادہ کوروے موڑ پرتیکولار میں تے خاص طور پر پری کلوزے جو ہیں خطرناک دکھائی جانے والی اضافی پھٹی ایک سو تر تالیس بی والی بتاتی ہے کہ نزدیک میں ایک یا زیادہ موڑے ہیں جو خاص طور پر خطرناک ہیں نمبر تین الپنیلو پھٹی انتیکراتی ہو اضافی ان فیگورہ دکھائی جانے والی فیگورہ چھنٹو قرآن تہترہ آ جی اوپر والی پو ان دکارے بتا سکتی ہے پو کر سکتی ہے کیا کر سکتے ہیں ان دکارے بتا سکتی ہے اونہ ایک او پیو زیادہ تر نانتی موڑ دکھائی جانے والی اضافی پھٹی سو تر تالیس اے والی بتا سکتی ہے ایک یا زیادہ موڑوں کا نمبر چار الپنیلو پھٹی انتیکراتی ہو اضافی ان فیگورہ دکھائی جانے والی فیگورہ چھنٹو قرآن ترہ بی جی نیچے والی سی پو کروارے مل سکتی ہے سو تو نیچے السنیال سینل دکوروہ موڑ جو موڑ کا بتاتا ہے جیسا کہ پیچھ ہم پڑ چکی ہیں موڑوں کا کون سینل بتاتا ہے جی جیسا کہ یہ والے یعنی جو بائیں طرف ہیں کہ آگے دائیں طرف موڑ آ رہا ہے آگے بائیں طرف موڑ آ رہا ہے اور یہ آگے دوپیا کوروہ دائس طرح دوپیا کوروہ سنس طرح ہے یعنی ان موڑوں کے نیچے لگی ہو سکتی ہے کسی سینل کے نیچے موڑو مالے کے جیسا کہ یہ بھی اور دوپیا کوروہ یا ڈبل موڑ دکھائی جانے والی اضافی پھٹی 123 بیواری لگی ہو سکتی ہے نہیں مل سکتی ہے نیچے سینل جو موڑوں کا بتاتا ہے چاہے وہ ایک کا بتائے یا دو کا بتائے یعنی دونوں جو سینل ہیں چاہے وہ یہ دائیں طرف ہیں دونوں یہ دو موڑوں کا بتاتا ہے آگے موڑ آ رہے ہیں اور جو بائیں طرف دونوں ہیں وہ آگے موڑ آ رہا ہے جی بتاتے ہیں یعنی دونوں طرح دونوں طرح کے سینل ہیں ان کے نیچے یہ لگی ہو سکتی ہے پھٹی جی ایک اور چیز بھی ہم پر بتا جائے کہ یہ بھی ایک رستہ ہے جس میں یہ چیز واضح کی جارہی ہے کہ صرف ایک کلومیٹر تقریباً یہ ایک کلومیٹر کا سفر ہے جس میں تقریباً چودہ موڑ آ رہے ہیں دنیا میں کیسے کیسے روڈ ہیں اگر آپ کے علاقے میں کہ ایسا رستہ ہو تو بتائیے گا کہ صرف ایک کلومیٹر کے اندر چودہ موڑ ہوں یا اس سے زیادہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم 09-01 فیگورہ چھنٹو قرآن تا 4 جی کونسا ہے جی تورنانتے موڑ ہیں روڈ پر موڑ ہیں جی موڑ گنواتا ہے جب پہلا موڑ ہوگا پہلے پہ پہلا دوسرے پہ دوسرا نمبر لکھیں ہوں گے موڑوں کے جی جا سکتا تصویر ہمیں دیکھ رہے ہیں جی مزید آگے بڑھتے ہیں ایک سبق اور کیا کہتا ہے نمبر ایک میرے پہلا لکھیں غشید آگے چی پر موڑی بڑھتے ہیں کہ نزدیک میں ایک سخت موڑ ہے سوڑا موڑ ہے تنگ موڑ ہے نمبر دو دیکھا جانے والی اندی کا بتاتی ہے نمبر و نمبر پروگریزیوہ اور ان کا بڑھنا یعنی سٹیپ بے سٹیپ دیکھا جانے والی اضافی پھٹی نمبر بتاتی ہے ان نمبروں کا بڑھنا بتاتی ہے جو ہے خطرناک موڑ یعنی خطرناک موڑوں کا نمبر بتاتی ہے کہ یہ کون سا نمبر کا موڑ ہے یعنی کتنے موڑ آپ تیکار آئے ہیں پہلا ہے دوسرے تیسرے جو موڑ ہے اس کا نمبر بتاتی ہے نمبر تین نمبر تین پہلا بھی بتاتی ہے انہیں سیریے اور ان کی سیریس یعنی ان کو زیادہ داد میں ہونا موڑوں کا زیادہ داد میں ہونا بھی بتاتی ہے پہلا موڑ بھی بتاتی ہے اور ان کا پھر آگے جو تو داد ہے وہ بھی بتاتی ہے کورویں موڑ اور جو سخت ریدو تو کم جا گیر ہوئے یعنی تھوڑی جگہ پر موڑ بنا ہوا سخت موڑ کا ہونا دیکھا جانے والی اضافی پھٹی بتاتی ہے پہلا اور ان کا موڑوں کی زیادہ داد میں ہونا یعنی پہلا موڑ کا بھی بتاتی ہے اور پھر آگے جو تو داد آ رہی ہے موڑوں کی وہ بھی بتاتی ہے جی پہلا پہ پہلا دوسرے پہ دوسرے پہ دوسرے پہ تیسے یعنی نمبر لگے ہوتی ہے موڑوں کے جی نمبر چار پہلا پہلا پہلاو فٹی رافی گرا تو دیکھا جانوالی ان ان سیریے ایک سیریس اکتداد جی تورنانتی موڑوں کی نئی ان دیکھاؤر بتاتی ہے ان نمبر اور نمبر پروگریزیو جو ان کا بڑھتا ہے نمبر یعنی جو نمبر آتا ہے دیکھا جانوالی اضافی پھٹی بتاتی ہے موڑوں کی سیریس سیریس یعنی ان کی تداد کا بڑھنا سیریس جیسے تا ٹیسٹ سیریس آ رہی ہے ان کی تعداد بتاتی ہے اور ان کی تعداد کا بڑھنا بتاتی ہے جی وہی چیز بار بار پہلے پہلے بتائے گی سارے جو موڑ آتے ہیں ان کے موڑوں کے نمبر بتاتی ہے کون سا نمبر کا موڑ ہے کتنے ہم تیہ کار آئے ہیں یہ بتائے گی یہ نہیں بتائے گی بلکہ کتنے تیہ کار آئے ہیں کون سا موڑ میں ہیں یہ بتا رہی ہوتی ہے اللہ اکبر موسیقی